رکھنی ہے اور اپنے قائد کے نظریہ کی حفاظت کرنی ہے بہت ساری اس انفرومیشنیں ایسی پھیلائی جائیں گی کوشش کی جائے گی کہ نون لی کے ورکر نون لی کے ایم اینے ایم پیس توڑے جائیں ان کے اوپر سکینڈل بنائے جائیں سکینڈل بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ نون لی کی جو جو ان کی گوڈ ویل ہے جو اب تک کے پچھلے دو سال میں نون لی کا نہ کوئی ورکر ٹوٹا ہے اور نہ کوئی ان کا ایم اینے ٹوٹا تو یہ کوشش کی جائے گی سکینڈل بنائے جائیں سکینڈل بنا کر نیک جو ان کا ایک نام بنا ہوا ہے نواز صاحب کا جو نظریہ سٹرونگ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے آپ کو پتا جس قسم کے دشمنوں سے نواز صاحب کا پالا ہے یا واسطہ پڑا ہوا ہے وہ اس لیول پر جا سکتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آج ایک چیز اور ہوئی ہے وہ ہیں ایک نون لی کے ایم پی ایسے ایم پی ایوں سے میرے خیال میں نون لی کو اب بہت احتیاط کرنی پڑی جب اگلے الیکشن آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر پارٹی کو انجوائے کرتے ہیں اور جو الیکشن کے وقت ہمارے لیڈران بھی ان کو دوبارہ پھر ٹکر دیتے ہیں اور پھر ٹکر لینے کے بعد یہ ہمیشہ اپنی ہی پارٹی کے استعمال ہوتے ہیں تو ہماری پارٹی کو بھی نیکس ٹیم ایسے لوگوں سے احتیاط کرنی چاہیے اپنے ان ورکروں کو ٹکر دینا چاہیے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے آتے ہیں وہ وننگ ہورس ہیں یا نہیں جب آپ اپنا ٹکر دے دیتے ہیں نوازلی صاحب کی فوٹو اس پوسٹر لڑنے کے لیے تو پھر میرے خیال میں وننگ ہورس کی ضرورت نہیں رہتی اگر کہتے ہیں کہ نوازلی کھمبے کو بھی ٹکر دے دے تو وہ کھمبہ بھی جیت جاتا ہے جب اس لیول کا آپ کا یقین ہے آپ کے کام ایسے ہیں تو پھر آپ یہ وننگ ہورس والی جو گیم ہے اس سے قیابت کو نکلنا پڑے گا اور ان ورکروں کو ان اپنے لوگوں کو ٹکٹ دینے چاہیے بجائے کہ یہ جو شرکپوری صاحب جو ہیں ان جیسے لوگوں کو ٹکٹ دے کر جو ہمیشہ پارٹی کو نقصان پچاتے ہیں ہمیشہ پارٹی کے اگر جاتے ہیں آج ان کے جو چل رہی تھی اس پہ پارٹی مسلم لیگ نون آہ نے میاں احمد شرکپوری کے خلاف جو ان کی رکنیت ہے وہ معطل کر دی ہے رانہ سناولہ کی ہدایت پر جنرل سیکٹی پنجاب اویس لگاری نے شکہ اس کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے میاں شر میاں جلیل احمد شرکپوری ایک ہفتے میں جواب طلب ہے پارٹی ڈسٹیپلن کی خواف خلاف ورزی قطن برداشت نہیں کی جائے گی اگر میاں جلیل احمد شرکپوری نے سات روز میں جواب نہ دیا تو قانونی کاروائی کی طرف سے کی جائے گی جواب نہ آنے کی صورت میں مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کرے گی مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن سے میاں جلیل اسمبلی کی نشست سے ڈی سٹ کرنے کے لیے ریفرنس بھی دائر کرے گی یہ نون لیگ نے اب تک کیا ہے اس اپنے ایم پی کے خلاف جس نے جس کے حوالے سے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں تو اس نے نواز شریف کے بیانیے کو ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ نواز شریف کے بیانیے کو نہیں مانتا اس قسم کی حرکتیں کی جائیں گی یہ جو نظریہ ہے اس کی حفاظت لندن میں بیٹھے ہوئے جو نواز شریف اپنی پچھلے تین دہائیوں سے کر رہے ہیں اس کی حفاظت آپ کو اور مجھے بھی کرنی ہے اس کا طریقہ کا یہی ہے کہ ہماری یہاں کے کھلی رہے اور اس قسم کی جو ڈس انفرومیشن والی لوگ ہوں گے جن کی کوئی مجبوریاں ہوں گی جن کی کوئی فلمیں ہوں گی جن کی کوئی ویڈیو ہوں گی جن کے کوئی ویک پوائنٹ ہوں گے وہ لوگ استعمال ہوں گے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے مریم نواز نے بھی آج یہی کہا ہے اپنی ٹویٹ میں کہ ایسے طریقے سے طریقوں سے پہلے یہ چیزیں کی جاتی رہی ہیں جو اب ایسا نہیں ہوگا یہ آپ لوگ اس بات کو آپ لوگ مت بھولیے گا کہ یہ پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور آنے والے وقت میں بھی یہ چیزیں ہوں گی تو اس سے آپ لوگوں نے آہ بلکل نہیں گبرانا ہر ممکن کوشش کی جائے گی آپ کی پارٹی کو آہ نقصان پچانے گی ہر ممکن کوشش کی جائے گی لیکن ہمارا ایک ہی آہ آہ یہ سٹرونگ آگے سے رہنا ہے اسی بھی صورت میں ہم اپنے قائد کا جو نظریہ ہے جو ووٹ کو عزت دھو کا نظریہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں اس کے آگے کھڑے ہیں اس کے دھائیں کھڑے ہیں اس کے بائیں کھڑے ہیں اور اپنے قائد کے نظریہ کی حفاظ کریں گے دوستو کھلی رکھنی آنکھیں اپنی یہ بڑی صاف سی بات ہے آہ قائد کا جو حکم ہے قائد آہ کی بیٹی جو مریم نواز آہ ہمیں اپنے اگریسیو موڈ سے اپنے ٹویٹ سے اپنے تقریروں سے اپنے جب بھی وہ میڈیا پہ آتی ہیں تو وہ بتاتے رہتی ہیں اور وہی طریقہ کار رہے ہیں اس ملک میں اور نواز شریف صاحب نے جب تقریر کی ہوگی تو definite انہوں نے ایک پورا آہ سوچا ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا کہ مہینہ صاحب بغیر تقریق ہیں ان کو مشکلات کا اندازہ ہوگا کونسی مشکلات اس سے زیادہ اور مشکلات کیا ہوں گی نواز شریف صاحب کے جو مشکل وقت آیا بیٹی کے ساتھ جیل میں گیا ہے اپنی مرہوم وہی دوبارہ پھر بات ہیں کہ مرہوم بیگم کو اس حالت میں چھوڑ گیا ہے کہ دوبارہ نہ ان سے مل سکے اور ان کی ان کے جنازے کو کندہ دینا پڑا تو اس سے زیادہ اور مشکلات کیا ہوں گی لیکن قائد دوبارہ ان مشکلات کے لیے تیار ہیں پارٹی کے دوسرے لیڈران کے حوالے سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کے بعد بعد میں جو ایک علامیہ بنا وہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر وہ علامیہ بنا جو جو نواز صاحب نے کہا وہی 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 چیزیں اس علامیہ میں لکھی گی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب کی تقریر کو پوری کی پوری اپوزیشن جو اس اے پی سی میں شرکت کر رہی تھی شریک تھی وہ انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ نواز شریف کی پوری تو وہ جو نواز شریف کی تقریر تھی وہ نون لیگ کی پولیسی ہے وہی نون لیگ کی پولیسی ہے جو نواز صاحب نے تقریر کی ہے اس سے کوئی پیچھے نہ ہٹ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹنے کی جرت کر سکتا ہے چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ ورکر ہو چاہے وہ این ایم این ایم این اے ہو ایم پی ہوگا جو بھی اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا ایک لفظ بھی نواز صاحب کی تقریر سے پیچھے ہٹے گا اس کا نواز شریف کی پارٹی میں یا نون لیگ میں کوئی مستقبل نہیں ہے وہ فاروق لغاری صاحب پارٹی چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد ان کا نہیں پتہ لگا کہ وہ کہاں گئے کہاں چلے گئے کب فوت ہوئے کب وہ رہے تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے نظریہ وہی ہے جو نوازی صاحب نے اپنی تقریر میں بتا دیا ہے لازم ہے ہر رکن پر لازم ہے ہر ممبر اسمبلی پر اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ نہیں ہے اور پارٹی میں جو بھی ڈسیپرنٹ کی خلاف ورزی کے کرے گا خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا یہ آج پنجاب کے صدر رانا کی ہدایت پر جنرل سیکرٹی افیسل غاری صاحب نے شوکاس نوٹس جاری کرنے کے بعد کر دیا ہے اٹھ پتلی بننے کے جو بھی آہ ورکر یا ممبر کوشش کریں گے ورکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سکاتھ ورکروں پہ بھی ایسے بھاری وقت آتے ہیں تو جو نواز شریف کا نظریہ سے پیچھے ہٹے گا کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا نہ سیاست میں نہ پاکستان میں جس رستے پہ نواز شریف پچھلے تیس سال سے چل رہا ہے وہ رستہ لگتا ہے مجھے اب فائنل آہ وہ جو فائنل جگہ ہے وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے پچھلے دو تین دن میں اس ملک میں جو اپ ڈیٹیں ہو رہی تھی شیخ رچید جیسے جیلی انسان آہ جس کی کوئی اپنی کوئی عزت نہیں ہے جس کا اپنا کوئی دین نہیں ہے جس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے جس کی اپنی جو وزارت ہے وہ کھرم اور پیہ کے نقصان میں ہیں اور وہ سپوکمین بنا ہو گا ہے اور سپوکمین بھی کل تک تھا کل تک وہ اپنے ہر سپوکمین جو اس نے جو باتیں کی تھی ان سے وہ آہ بلکل آہ یوٹن لے چکا ہے اور وہ کہہ چکا ہے کہ اس کو آہ کسی قسم ترجمانی نہیں کرنی اگر مولانا فضل مان آرمی چیف صاحب سے ملے ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو اس جیسے انسان کو اگر آپ سپوکمین بنائیں گے تو پھر یہی موسیقی